اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تیری بارگاہ سے ملے گا ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ رے بفی اے رب ہمارے یقیناً تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو اس دن جس دن میں کوئی شک نہیں ہے قیامت کا دن جوم القیامہ ان اللہ لا یخلف المعاد یقیناً اللہ تعالی اس وعدے کے خلاف نہیں کرے گا اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا لہذا جو اس نے بتایا ہے کہ وہ دن آئے گا وہ آ کر رہے گا اب یہ ذرا تحدی کا انداز ہے چیلنج کا انداز ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ سنتین میں نازل ہو رہی ہے سورہ مبارکہ غزوہ احد کے بعد لیکن یہ کہ یہ نقود جو ہے اس کے بارے میں گمان غالب ہے کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے غزوہ بدر جو ہے اس میں ایک طرح مسلمانوں کو بڑی زبردست فتح حاصل ہوئی تھی تو مسلمانوں کا مرال بہت بلند تھا لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے کامیاب ہو کر غازی بن کر فتح یاب ہو کر واپس آئے تو جو یہودی قبیلے تھے مدینہ کے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا نہ اتراؤ یہ کچھ قریش کے دا تجربیکار چھوک رہے تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا ہے اگر ہم سے کبھی بات اس کا مقابلہ پیش آیا تو معلوم ہوگا تب دن میں تارے نظر آئیں گے وغیرہ وغیرہ تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہیں جا رہے ہیں کہ نہیں تمام کفار اسی طریقے سے آخریکار زیر ہوں گے اور اللہ کے دین کو غالب ہونا ہے وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ عَمْرِهِ وَلَا كِنَّا اَكْسَنَا نَاسِ اللَّهِ عَلَمُونَ اِنَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُ وَلَا عَلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَائِعَا یقیناً جن لوگوں نے کفر کی رفش اقتیار کی ہر جزئے نہ بچا سکیں گے انہیں نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی وَالَاكَهُمْ وَقُودُ الْنَارِ اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھل بنیں گے قدابِ آلِ فیرون تمہاری تو حیثیت ہی کیا ہے چپندی چپندی کا شوربہ آلِ فیرون کا معاملہ یاد کرو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا شہنشاہ اور بڑے لعول اشکر والا وَفِرَوْنَ زِلْا عَوْتَادِ قَدَابِ آلِ فیرَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور اسی پر کیا اس سے پہلے سبود اور آدھ جیسی قوم زبردست جو ہیں اسی جدیرہ نمائے عرب میں نہیں ہیں قذبوبِ آیاتنا انہوں نے بھی ہماری آیات کے جھٹلایا تھا فَآخَذَهُمَ اللَّهُ بِذُلُوبِهِمْ تو اللہ نے پکڑا ان کو ان کو گناہوں کی پاداش میں وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعَقَابِ اور اللہ صدا دینے میں بہت سخت ہے قُلِّ لِلَّذِينَ كَفَرُوا اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ الٰہِ جَهَنَّم تم سب کے سب مغلوب ہو کر رہو گے دنیا میں مغلوب ہو گے اور پھر جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے وَبِسَلْمِ حَاد اور وہ بہت برا ٹھیکانہ ہے قَدْ قَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي الْفِي فِيَ تَحْلِ الْتَقَطَ تمہارے لیے ایک نشانی آ چکی ہے ان دو گروہوں میں جو آپس میں جنہوں نے جنگ کی یعنی بدر کی جنگ ہوئی اس میں ایک طرف مسلمان تھے ایک طرف مشرقین مکہ تھے تمہارے لیے نشانی موجود ہے قَدْ قَانَ لَكُمْ آَيَةٌ فِي فِيَتَحْلِ الْتَقَطَ فِيَتٌ تُقَاطِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس میں سے ایک جماعت وہ تھی ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا تھا وَأُخْرَا قَافِرَتُمْ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا وہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے کہ ان سے دگنے ہیں اب اس کے کئی معنی لکیے گئے ہیں ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو تو کھلب کھلن کھلا نظر آ رہا تھا کہ ہم سے دگنی فوج ہے بلکہ تین گنی تھی بعض دوایات میں ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار پہ ایسا روب تاری کر دیا تھا غزوہ بدر میں کہ انہیں نظر ہی آ رہا تھا کہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے انسان کی سماعت اور بسارت پر ایسا اثر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا وہ بھی بعض دوایات ہیں وَاللَّهُ يُوَيِّدُ لَكُّ وَاللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَسْرِهِ مَنْ يَشَا اور اللہ تعاید فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً اس میں یقیناً ایک عبرت ہے سبق آموزی ہے لِعُلِ الْأَبْصَار لیکن یہ عبرت اور سبق آموزی صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو آنکھیں رکھتے ہوں جن کے اندر دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو صدق اللہ العظیم